آپ سب کا ہمارے چینل گاندہ ٹریزر پر سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پانچ راشیاں وہ کون سی راشیاں ہیں جو لڑا جھگڑے بہت کرتی ہیں مدلہ بات بات پہ گصہ ہو جانا بات بات پہ چڑے جانا یہ پانچ راشیوں کی میں خاصیت بتانے جا رہا ہوں یہ کہ پانچ راشیاں ہیسی ہوتی ہیں دیکھیں گصہ آنا تو سبھاوک ہوتا ہے اور ہر وقتی چاہتا ہے کہ وہ جو بھی کوئی کارے کرے وہ اس کے حساب سے کرے پر ایسی راشیوں کو کبھی سنتوز پرابط نہیں ہوتا ہے دیکھیں جب بھی ہمیں گصہ آتا ہے تو کئی پرکار کے نکراتمان پیچھار ہمارے اندر پرکٹ ہونے لگتے ہیں تو ان راشیوں کے لیے میں ہلکا فلکا اپائی بتا دوں گا جو وہ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو کیا دستو تھی کہ وہ رائی کا پہڑ بنا دیں وہ چلنائیں گے لڑنے میں بھی گریج نہیں کریں گے وہ ڈیسٹنگ فلیکسبل ہونے اور سمجھوتا کرنے کا طریقہ جانتے ہی نہیں لڑنا ان کا دوسر نیچر ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے میں بھائی بریشب راسی کا نام لینا چاہوں گا یہ بریشب راسی کی جو جاتک ہیں یہ تو اسے جھگرالو قسم کے ہوتے ہیں اس راسی کے لوگ کافی چرچڑے ہوتے ہیں بات بات پر غصہ کرنا ان کی عادت ہو جاتی ہے لیکن اس راسی کے ویکتیوں میں غصہ کرنے کے ساتھ غصے کو سہنے کی شکتی بھی ہوتی ہے اور ایک بار یہ کسی سے ناراض ہو گئے تو ان کی ناراضگی بہت لمبی چلتی ہے کوئی سوری بولتے تو شاید یہ مان بھی جائیں پر وہ بات ان کے دماغ میں رہ جاتی ہے ان کے چہرے اور ہاں بھاں سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اب یہ غصے میں ہے اور ان کا غصہ جلدی اترتا بھی نہیں ہے لانگ ٹم والا غصہ رہتا ہے اور کا فیچر چڑے تو رہتے ہی ہیں یہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو یہ چیزوں کو ادھر ادھر فیک دیں گے ان کے سامنے کوئی چیز پڑھا ہو تو اسے بھی فیک دیں گے اگر کھانا بھی پڑھا ہو تو تھالی کس کا دیں گے آگے کی طرف یہ ان کی عادت ہوتی ہے ان کے لئے سب سے اچھا اوپائی یہ ہی ہے کہ بھائی سانس لیں اور سانس چھوڑیں یہ ان کے لئے بیشٹ اوپائے ہیں دوسری جو راشی ہے وہ ہے کرک راشی اب کیونکہ کرک راشی کے لوگ جو ہیں وہ بھاوناتمک اور سمویدنشیل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کنارے پر ہوتے ہیں وہ یہ آسانی سے چھوٹیل بھی ہو سکتے ہیں یا اپراد بھی کر سکتے ہیں اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ غصے میں رہتے ہیں اس وقت وہ بس لڑیں گے بحث کریں گے اور چھلائیں گے اور ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو اکرمک اور اسب بھی ہو سکتی ہے ویسے ان کو غصہ بہت کم آتا ہے لیکن جب آتا ہے تو بہت برا آتا ہے غصے کے وقت اس راشی کے لوگ بہت بری طریقے سے بات کرتے ہیں کئی بار تو یہ غصے میں خود کو بھی نمسان پہنچا لیتے ہیں جب ان کا غصہ کافی تیج ہوتا ہے تو انہیں کوئی دبا نہیں سکتا ہے اس لئے ان کے غصے کے لوگ قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ وجہ ناراض نہیں ہوتے غصے کے دوران یہ کڑے اور کٹھوڑ شبدوں کا بھی استعمال کرتے ہیں کرک راشی والے غصہ آنے پر میں یہ ہی کہوں گا کہ بھئے آپ دو تین گلاس ٹھنڈا پانی پی لیجئے یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اور پانی شاریک طرح کو کم کر کے کروڑ شاند کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے بعد ہے سہیں راسی سہیں راسی کے جاتاک اپنی ہر بات میں بہت ہی بولڈ ہوتا ہے بہت ہی بے رحم ہوتے ہیں یہ یہ جو چاہیں گے وہ کریں گے ہی کریں گے یہ ان کی عادت ہوتی ہے اور یہ آکرمک ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی تو اور نہ تو کبھی یہ کامپرمیز کرنے کے تیار ہوں گے وہ تب تک چلاتے رہیں گے جب تک آپ سنیں گے آپ وہاں ان کے سامنے کھڑے رو چلاتے رہیں گے آپ وہاں سے ہڑ جاؤ تب ان کا غصہ تھوڑا شاند ہو جائے یہ اپنی بات کو منوانے کے پکش میں رہتے ہیں یہ اپنی بات منوائیں گے ہی منوائیں گے آپ سے اس کے بعد کی جو راشی ہے وہ ایک طولہ راشی والے ہیں طولہ راشی والے ویکتیوں کو تو بات بات پر غصہ آتا ہے اور یہ جلدی سمجھوتا بھی نہیں کرتے ہیں ان کا غصہ بھیتری ہوتا ہے یہ باہر سے وہ شاند دکھیں گے پر بھیتر سے بہت غصے میں رہیں گے اور ان کا غصہ بیرت نہیں ہوتا ہے مطلب جائز ہوتا ہے ان کو انیائے دیکھ کر غصہ آتا ہے یہ غصے کو بھاوناتمنگ نظریہ سے لے لیتے ہیں لیکن یہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بھی شاندتے ہیں یہ اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد آپ سے بات کرنا بند بھی کر دیتے ہیں انہیں اپنا غصہ کم کرنے کے لئے کوئی سفید وستودان دینا چیئے یہ جیسے کی شنک ہو گیا شنک آپ دان کر سکتے ہو آپ وہ شنک سستے ہوتے ہیں پنچ مکی شنک ہوتا ہے وہ سب دان کر سکتے ہیں دودھ ہی دان کر سکتے ہیں سفید رنگ شانتی کا پرتیک ہوتا ہے تو ایسا کرنے سے من میں شانتی ہوتا ہے اور من میں شانتی کا واسفی ہوتا ہے اس کے بعد ہے برشک راسی برشک راسی والے جو لوگ ہیں بہت زیادہ شکتی سالی اور گسیل پربیرتی کے ہوتے ہیں یہ کچھ الگ ہی ہوتے ہیں انٹیلیشنٹ بھی ہوتے ہیں برشک راسی والے لوگ یہ اگر گسے ہو گئے ناراض ہو گئے تو یہ پھر بھولتے نہیں ہیں اور یہ لانگ ٹرم میں مطلب بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ انہیں پریشان کرتے ہیں تو پاگل ہو جائیں گے اور پھر جو چیزیں ہیں کافی بیکار ہو جاتی ہیں ان کا صبح پہ نیانتر نہیں رہتا ہے ویسے تو شانت رہیں گے چپ چپ رہیں گے اور ہو سکتا ہے چپ چپ رہ بھی جائیں آپ سے رشتہ بھی ختم کر لیں اور وہ بات ان کے دماغ میں رہتی ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے پوری زندگی کہ بھائی چھوڑوں گا نہیں وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ایک بندو بنا دیں گے کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے انہیں اپنا آپاک ہونے پر مجبور کیا پوری غلطی آپ پر ڈالیں گے پورا فالٹ آپ پر ڈال دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیک اینڈ میں جا کے بیک اینڈ میں جا کے ہو سکتا آپ کو مطلب سمجھ لیجئے کہ نقصان پہنچانے کے بھی کوشش کر سکتے ہیں ان کے بلیننگ بڑی سٹک رہتی ہے تو دھنیواد آپ سب کا ہماری چینل پہ سواغت ہے آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دے دیشئے ڈھنیواد موسیقی